اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 رب العالمین تمام تعریفیں اللہ وحدہو لا شرکلہو کو لائق اور زیبہ ہیں میری ساری ہیرا گروپ فیملی کو میرے سپورٹرز کو جو انسار بن کر آج تک بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین آج اللہ کا بہت ہی بڑا فضل اور اللہ کا بہت ہی بڑا کرم اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج میں آپ کو جو میرے ریلیس کے بعد ساتھویں اپ ڈیٹ دینا چاہتی ہوں آج کے اپ ڈیٹ میں سب سے پہلی خوش خبری ہے آپ سب کے لیے اور میرے لیے تمام ہیرہ گروپ کی فیاملی کے لیے کہ الحمدللہ سپریم کورٹ میں آج ہمارا آرگیومنٹ تھا اور سپریم کورٹ میں ڈیٹ تھا اور سپریم کورٹ میں الحمدللہ 45 منٹ تک ہمارا آرگیومنٹ رہا اور آرگیومنٹ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو بیل تھی اس کو گرینٹ کر دیا گیا اور اس کو ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہماری ریکویشٹ بھی وہی تھی تو اس میں سب سے پہلے سپریم کورٹ میں میرے طرف سے جو اپ ڈیٹ ہمارے لیگل ٹیم کو میں نے دیا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمارے لیگل ٹیم کو اللہ نے سیلیکٹ کیا اور کافی اچھے سے وہ لیگلی فائٹ الحمدللہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو بھی بہت زیادہ عجر دے جو بھی لیگل ٹیم جو ہے ماشاءاللہ بہت سٹرانگلی کام کر رہے ہیں اور آج فارٹی فائی منٹس کا جو آرگیومنٹ تھا اس آرگیومنٹ میں ہمارے طرف سے یہ پریزنٹیشن تھا یہ ریکویشٹ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دے دیا کہ یہ ایک ہفتے میں ڈیٹا سبمیٹ کرو اور ان کا ڈیٹا سینٹر آن کرو جو بھی اویلیبلٹی ہے کسٹمر کو چک کرنے کے لیے میمبرز کو دیکھنے کے لیے تو وہ آن کرو تو میں جب ٹونٹی ٹو کو ریلیز ہوئی تھی ٹونٹی سیون کو ہی میں نے سی سی ایس میں اس کا لیٹر جمع کر دیا تھا کہ ہم کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ یہ ڈیٹا سینٹر جو ہے ہم کو ہی آنڈ آور کرو مگر وہ آج تک بھی نہیں ہوا اور وہاں اس پر نیمبر ون پہ جو ہے وہ آرگیومنٹ ہوا اور انشاءاللہ اچھا ہی ریزلٹ آئے گا کیونکہ ابھی آرڈر ٹوٹلی اپلوڈیڈ نہیں ہے اور الحمدللہ اچھا ریزلٹ اللہ کے فضل سے آئے گا اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گائیڈ لائن سوں گے جو ہمارا ڈیٹا سینٹر ہمیں ملنے کے لیے پھر نیمبر دو پر جو بھی ای ڈی کے تھے اور بہت سارے چیزیں تھے جو ہم کو سپریم کورٹ نے بزنس کو شٹارٹ کرنے کو کہا مگر ہمیں بیچ بیچ میں جو ہے ایجنسی کے لوگ پریشان کر کے اور اس کو شٹارٹ کرنے نہیں دے رہے تھے تو آج الحمدللہ کافی اچھے آرڈرس ہوں گے مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ آپ تمام فیاملی کو جو ہیرا گروپ کے ہیں اللہ کے طرف سے جو ہے الحمدللہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں آگے بڑھنے کی انشاءاللہ اجازت دے دیا اللہ کے فضل و کرم سے اور دوسری بات جو یہ رہی کہ اتنے دنوں میں بہت سارے کامنٹس بہت سارے لوگوں کی باتیں آ رہے ہیں اور میں انشاءاللہ جو ہے اس پر کچھ بات کرنا چاہتی ہوں کہ سوالوں میں لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی تک جو ہے نان کمپلینٹر کے لیے پیمنٹ کا سلسلہ کیوں نہیں شروع کیا تو میری ہیرا گروپ فیاملی میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جس دن سے آئی تھی اس دن سے میں تیار ہوں اگر ہمارا ڈیٹا سینٹر آن ہو جاتا میرے پاس لنک ہوتے اور آپ کو میں وہ لنک دے دیتی آپ اس میں اپڈیٹ کرتے اور میں چک کر کے ایک پیمنٹ سیڈول کا جو ہے شٹپ الحمدللہ لے سکتی تھی مگر ہم کو نیچہ دکھانے کے لیے کئی پریشریں ڈال کر ایسے چیزوں کو جو ہے روکا گیا مگر اللہ حق کے ساتھ ہیں اللہ تعالی جو ہے بہت ہی جلدی اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں آسانیاں انشاءاللہ کر دیں گے اب دوسری بات یہ رہی کہ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کمپلینٹر نان کمپلینٹر کے بیچ میں جگڑے ہوتے رہتے ہیں تو مجھے یہ میسیج آتے رہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اسوسییشنیں بنا کر ان کے پیپر ان کے ڈاکومینٹ سب کلیر کرتے ہیں میں آپ سب سے ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں یہ جو لوگ اسوسییشنوں کے اطراف میں ایجنسیوں کے اطراف میں اور کوٹس کے پاس جو چلے گئے ہیں ابھی جا بھی رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ زیادہ فکر مت کریے کیونکہ یہ سب ہائپر ٹینکشن لوگ ہیں ہائپر ٹینکشن سے ان کی کیا مجبوری ہے پتہ نہیں کہ لیگل نالیج کی بھی ہو سکتا ہے تھوڑی کمی ہوگی وہ اطراف میں جو ہے جو ہے جانا سب کچھ کرنا کر رہے ہیں تو میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو انشاءاللہ کوٹ کے تھوڑی تھوڑی ان کو ایک آرڈر بھی ملے گا کہ جتنا کمپنی کو نقصان ہوا ہے ان کے نادانیوں کے ذریعے سے جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ ہے آخر ایک دن یہ جتنے بھی تکلیف پہنچ کمپنیٹرز کو میں یہ اپڈیٹ دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آج کا آرڈر اللہ کے فضل سے اچھا آیا ہوں گا اور جیسے ہمارا ڈیٹا سینٹر آن ہو جائے گا چاہے وہ یہ خفتے میں ہو جائے دس دن میں ہو جائے دو دن میں ہو جائے اگر کل بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو لنک آئے گی اپلیکیشن آئے گا سب سے پہلے جو یہ کمپنیٹرز ہیں تو ہم ان کو تو اس سائٹ میں انٹری بلاک کر دیں گے کیونکہ اب انہوں تو کوٹ کو چلے گئے وہ ابھی ہمارے لنک سے اپڈیٹ میں آنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے تو کوٹ میں ان کو ڈیٹا سب میٹ کرنا ہوگا کوٹ میں ان کے فروف جمع کرنا ہوگا کوٹ میں ان کے سارے سٹیفیکٹ جمع کرنا ہوگا اور ان کو فروف کر کے پیمنٹ لینا ہوگا جو بھی ہے اب نان کمپلینٹر جو کھڑے ہیں آس تک میرے ساتھ میں میرے بھائی میرے بہن اور ساتھ میں کھڑے نہیں بلکہ ساتھ دے رہے ہی آس تک بھی اور آپ کی جو پریشانی پیسوں کی بات تو الگ رکھئے اگر کوئی کچھ مجھے بول دیتے ہیں تو جو آپ کی پریشانی وہ آپ کا اٹریact ہونا آپ گھنٹوں میں جواب دینا اس بات کو دیکھ کر میں دل کو بہت اتمنیان کرتی ہوں کہ میرے بہت بھائیاں ہیں جو میرا سپورٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ نان مسلم بھائیاں بھی میری مدد کرتے ہوئے ویڈیوز دالتے ہیں اور جو بھی ان سے پاسیبل ہو سکے وہ کام کرتے ہیں اور حق کو ساتھ دیتے ہیں اور ایک ہندوستانی ہونے کا وہ وعدہ نباتے ہیں الحمدللہ تو میں اس کے بارے میں بہت ہی خوش ہوں اب جو نان کمپلینٹر کے لیے اللہ کا فضل ہے کہ ہیرا گروپ کا ڈیٹا جس دن سے آن ہو جائے گا انشاء اللہ اس دن سے آپ کا دروازہ کھل جائے گا کیونکہ میں کبھی بھی یہ جھوٹے وعدے کرنا جھوٹی باتیں کرنا جو مجھ سے نہیں ہو سکتا ویسا وعدہ کرنا مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ آپ ڈیٹا ہی ہمارا آن نہیں ہے آپ کو لنک بھی دوں گی آپ اپ ڈیٹ بھی کریں گے تو میں کیسے چک کر پاؤں گی اب کون ہے کب دیئے ہیں کب لیے ہیں کتنا باقی ہے کتنا بیالنس ہے یہ سب کچھ بھی مجھے انشاءاللہ چک کرنا ہوگا میرے تمام نان کمپلینٹر بھائیوں اور بہنوں کو جو بھی کمپنی کے ساتھ آج تک جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں یہ بڑی خوشخبری یہی دے رہی ہوں کہ آج سپریم اب جو الحمدللہ اپڈیٹ آپ کے سامنے آئے جو لنک آئے گی اس میں انشاءاللہ تین آپشن آئیں گے اور تین آپشن میں جو کمپنی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک آپشن ہوگا اور جو پارشل کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ کمپنی میں کچھ کامونٹ جو ہے وہ لے کر ایک حصہ باخی رکھ کر کمپنی کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی بھائی بہنوں کا اللہ کے فضل سے دروازہ کھلا ہے آج میں آپ یہی بات بتاتی ہوں جس دن سی 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 ایس ہمارا دیٹا سینٹر اوپن کر دے گی اور آلرڈی میں پہلے سے ہی کام کر پوری تیاری رکھی ہوں کہ کس طرح کا لنک دینا ہے اس دن سے ہمارے نان کمپلینٹر بھائی بہنوں کا راستہ پورا کلیر ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ اس میں اب ریکویش دینے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اور پیمنٹ سیڈل بتایا جائے گا آپ کدھر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جیسا کمپنی میں آپ ڈائیریکٹ آئے تھے اسی طرح سے آپ کنٹینیو کرنے کے لیے بھی کمپنی میں ڈائیریکٹ آ سکتے ہیں حال میں بہت سارے چیزیں ہوئے اور اس میں لوگوں نے یہ کہا کہ بہن کے بولنے سے مہینے لگایا ہے بھائی کے بولنے سے مہینے لگایا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کس کے بھی کہنے سے لگائے ہو مگر آپ نے جو پیمنٹ دیا ہے ہیرہ گروپ آف کمپنی کی اکونٹ میں دیا ہے ہیرہ گروپ آف کمپنی کی سنگل سیننگ اتاریٹی نوہی راشیخ یہاں پر ہے وہ ہی آپ کے پیمنٹ کو اللہ کے فضل سے جو ہے انشاءاللہ کلیر کرے گی اور آپ جب پرافیٹ بھی آتا تھا تو بلکل سے بلکل سیدھا آپ کے ہی اکونٹ میں ٹرینسفر ہوتا تھا کسی پڑوسی کے اکونٹ میں نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ شوہر میمبر ہے تو بیوی کے اکونٹ میں نہیں جاتا بیوی میمبر ہے تو شوہر کے اکونٹ میں بھی وہ پیمنٹ نہیں جا سکتا آج بھی یہی حال ہوگا کہ کوئی بول رہے ہیں میرے پاس 20 سٹیفکٹ ہے کوئی بول رہے ہزار سٹیفکٹ ہے پچاس ہزار بھی سٹیفکٹ آئے تو آپ سب انڈیویجل آئے تھے انڈیویجل ہی مانگیں انڈیویجل ہی سبمیٹ کریں انشاءاللہ تم کو پیمنٹ بھی انڈیویجل ملے کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ فلانے بارہ لوگوں کا پیمنٹ ملا کر میرے اکونٹ سے اور آپ ریکویشٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ میں نے کہا ہے کہ آخری وہ انسان کے مانگنے تک بھی انشاءاللہ کمپنی پیمنٹ کو اللہ کے فضل سے ادا کرے گی کیونکہ لوگوں نے پلان بنائے تھے کیا پلان بنائے تھے آپ کو بتاؤں کہ ہیرہ گروپ کی بہت ساری پراپٹی ہے جب میں آئی ریلیز ہو کر جیل سے تو میں دیکھتی ہوں کہ کوئی گھر کا تالہ توڑ کر ٹریسپاس کر کے ہمارے گھر میں جا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی اپارمنٹ ہمارے خالی تھے تو ان اپارمنٹ وں کے فلاٹو میں جا کے بیٹھے ہوئے ہی کوئی جہاں پر گوڑن اپنے جو کلات وغیرہ سب کچھ بھرے تھے وہ گوڑن کو اپنی مرضی سے انہوں نے لاک اوپن کر کے وہ تمام چیزوں کو خالی کر کے اور یہ بتائے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے زمینوں کے اوپر بغیر پرمیشن کے بغیر اس کے بیلڈنگیں منا دیئے ہیں یہ سب کیا تھا ایک پلان تھا کہ آپ سب کو ڈامیج کرنے کا آپ کی امانتیں دینے کی فکر کسی کو بھی نہیں تھی اور مجھے فیار میں فسا کر ڈیپازیٹر ریاکٹ لگا کے ڈیپازیٹر ریاکٹ ہمیں آتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے ڈیپازیٹ نہیں کیا ہے ایک پر پر انشاء اللہ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پلان تھا کہ پورے کے پورا خبزہ کر لیں گے اور پورے جائدات وں پر بیٹ جائیں گے یا کچھ بھی ایک لگا کر اندر سے کمیٹمنٹ کر کے چھوٹے پیسوں کو یہ سب چیزیں خرید کر جو ہے آپ سب کو نقصان پہنچا دیں گے مگر میں اللہ کی پاک ذات سے دعا کرتی تھی اے اللہ یہ مومنوں کا مال ہے اور بھروسہ کر کے تجارت میں لگائے ہیں اور آپ ان کے مالوں کو ان کی امانتوں کو کمپنی کے طرح ان کو پہنچا دینا آج الحمدللہ کوٹ نے بھی سوالات کیے کہ کئی سے پے کروگی کئی سے دوگی کس طرح سے کریں گے آپ کے سورسز کیا ہی ہم لوگ اپنے سورسز کوٹ کو بتا چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اور سارے چیزیں خبر ہے کہ کمپنی اتنے سالوں میں کیا پرفارمیس کی ہے اور کتنے ممبر جو ہے اپنا پیمنٹ واپس کری ہے کتنے ممبر جو ہے جو پیمنٹ کر کے بھی ان کو دو دو اتنا تین اتنا پیمنٹ الحمدللہ کمپنی کے طرف سے بیانک کے طرح ملا آج میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہ جتنے بھی چیزیں آڑ کھڑے تھے کمپنی کے بیچ میں یہ الحمدللہ میرے خیال سے نائنٹی پرسنٹ ہٹ گئے ہیں اور انشاءاللہ ابھی ڈیٹا کا تو ضرور سے ضرور آرڈر ملے گا ہی ملے گا کوٹ سے انشاءاللہ تو جب سی سی ایس جیسے ڈیٹا سینٹر اوپن ہو جائے گا الحمدللہ وہ دوسرے دن سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ ریکویشٹ کر سکتے ہیں آپ آن لین پہ آس مگر میں پھر سے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ سارے لوگوں کا لے کر کوئی بھی ادھر نہیں آس سکتے آپ انڈیویجل کمپنی میں سبمیٹ کیے تھے ریکویشٹ آپ ایسے ہی سبمیٹ کروگے ڈس کنٹینیو بھی ایسے ہی سبمیٹ کروگے انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکے آپ کدھر بھی چکر لگانے کی ہم لوگ یہ نہیں دیں گے بسوں میں ٹرائنوں میں سفر کریں ادھر آئے ادھر آئے نہیں آپ جیسے آن اتنا پروڈکٹ آپ نے پرچیس کیا تھا اس کا بچا ہوا پیمنٹ ہمارے پاس ہے آپ نے جولری میں کنورٹ کر لیا تھا اتنا بچا ہوا پیمنٹ آپ کے پاس ہے انشاءاللہ یہ ڈیٹ میں اس کے اندر آپ کو جو ہے یہ پیمنٹ اللہ کے فضل سے مل جائے گا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کمپنی اپنے حساب سے یہ بھی بول سکتی ہے کہ آپ کا پیمنٹ جو ہے دو ٹیم میں ہم لوگ ڈکلیر کر کے انشاءاللہ ادا کر دیں گے اس لیے آپ کو بلکل انشاءاللہ کوئی بھی فکر کرنے کی بات نہیں ہے ہاں اب کمپنی ریشٹارٹ ہونے کے لیے واپس کمپنی جو ہے ایک پالسی کو فارم کرے گی اب جو آئندہ نئے کسٹمر بھی کمپنی میں آئیں گے انشاءاللہ ان سب کو جو ہے اس پالسی کو فالو کرنا پڑے گا اب جو پرانے جو بھی ہمارے انویسٹر ہیں کسٹمر ہیں جو بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے بات کر کے جو ساتھ میں کنٹینیو رہنا چاہتے ہیں ان کو ہم کیا ہے وہ پالسی میں کنورٹ کر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو میرا اللہ کی ذات سے بہت بڑی امید ہے اللہ کی ذات سے مجھے بہت زیادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہیرہ گروپ خیامت کے صبح تک چلے گی تمہارے اور میرے جانے کے بعد بھی اللہ اس کو چلائیں گے کیونکہ اللہ کا نام لے کر اس کو میں نے شروع کیا ہے اللہ اس کو کبھی بھی انشاءاللہ ختم نہیں کریں گے لوگوں نے بہت چاہا کہ میرے سے یہ بات کو خبلا لے کہ میں اب نہیں دے سکوں گی اور میں ہاتھ اٹھالوں تو پھر سارے چیزوں کو بیانکوں کو پراپٹیوں کو خبضہ کر لے میں نے یہ باتیں سب دیکھ کر بڑی حیران بھی رہ گئی کلیمہ پڑھنے والے مومن بھائیاں جب میں اندر چلی گئی تو کئیسے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں جب میں آ کر یہ منظر دیکھی تو یہ منظر دیکھ کر کبھی مجھے بہت تکلیف بھی ہوئی مگر آپ فکر مت کر یہ سب چیزیں ہمارے لئے کچھ بھی انشاءاللہ مطلب نہیں رکھتے اللہ کے فضل و کرم سے ہیرہ گروپ کے پاس سورس ہیں ہیرہ گروپ کے پاس سٹریندھ ہے ہیرہ گروپ کے پاس اللہ کے طرف سے برکتیں ہی انشاءاللہ آپ کے کوئی امانتوں میں کوئی کچھ نہیں ہوگا آپ کی امانتیں ادا کی جائے گی اور بڑے اچھے انداز میں ادا کی جائے گی اتنے دن آپ پوستے تھے کہ نان کمپلینٹرز کا کیا ہے انشاءاللہ نان کمپلینٹرز کا اللہ چاہے تو کل سے بھی شروع ہو سکتا ہے پرسوم سے بھی شروع ہو سکتا ہے آٹھ دن کے بعد سے بھی انشاءاللہ پیمنٹس وغیرہ اور جو بھی اپ ڈیٹس وغیرہ آپ کے لئے لنکس وغیرہ سب شٹارٹ ہو جائیں گے مگر جیسے دیٹا سنٹر آن ہوگا یا جتنے بھی کمپلینٹر ہیں سب سے پہلے ان کو بلاک کر کے بعد میں ہم دیٹا سنٹر کو آن کر کے آپ کو لنک کریں گے تاکہ جو بھی انسان ہمارے خلاف جا کر کوٹ میں وغیرہ تو اس کو کوٹ میں ہی جانے دیں گے ہم اپنے گھر میں پھر سے داخل ہونے کی جگہ بلکل سے بلکل انشاءاللہ نہیں دیں گے اور میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ الحمدللہ یہ اپڈیٹ بھی میں اس لئے دینا چاہتی ہوں کہ آپ کو میرے طرف سے اپڈیٹ ملے میرے طرف سی باتیں ملے تو آپ اتمنیان سے رہیں اور اور سکون سے رہیں کیونکہ الحمدللہ جو بھائیاں سپورٹر ہی وہ بھی صحیح میسیج لے کے ہی آپ تک میسیج پہنچ جو سپورٹر بھائیاں اور بہنیں ہیں وہ الحمدللہ کافی حد تک اللہ کے فضل سے سپورٹ کرتے آئے گی تو میرے بھائیوں میرے بہن آج ہمارے لیے بہت ہی بڑی کامیابی کا دن ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ہماری بیل کو جو ہے اور انشاءاللہ کافی اچھا آرگیومنٹ ہوا ہے اور جرجس اٹریکٹ بھی ہوئے ہی اس آرگیومنٹ پہ کہ یہ یہاں پر میں دینا چاہتی ہوں میرے اکونٹ کو دی فریز کرو اور میں جو ہے میرے لوگوں کو پیمنٹ کر دینا چاہتی ہوں میرے ڈیٹا سینٹر کو اپن کرو اور مجھے جو ہے اس طرح سے باندھ کے رکھ کر اور کہیں کہ دے دو تو ایسا تو کسی پاسیبل ہوگا پھر بھی میں نے الحمدلللہ باندھ رکھنے کے باوجود آگے جا کر میری کمپنی کو سارے چیزوں کو ریلیس کریے اور میں میرے لوگوں کو میرے نان کمپلینٹر جو میرے ساتھ کھڑے ہی ان سب کو پیمنٹ دینا ہے ہاں میں کمپلینٹر ہوں کا امونٹ جو ہے میں کوٹ میں جمع کر دیا ہے اور میں بیالنس والے اکونٹ سے میں جمع کیا ہے ایسا نہیں کہ خالی اکونٹ کے چک کسی کو دے دیے ہی اور وہ پیسہ ہولڈ بھی ہو جائے گا جو میں نے جمع کیا ہے اور الحمدللہ رب العالمین میں آپ سب سے بس یہی گزارش کرنا چاہوں گی اب تھوڑا انتظار اور اتمنیان کیونکہ دو سال تین مہینے دو سال چار پانچ مہینے آپ نے بہت ہی پریشانیاں اٹھائے ہیں اب انشاءاللہ وہ وقت اللہ کے فضل سے بہت خریب ہے کہ آپ سب کی امانتیں آپ تک انشاءاللہ پہنچیں گے اور آپ سب کو اتمنیان ملے گا سکون ملے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بعد میں یہ کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی میں انشاءاللہ کچھ بھی اپنا پروسس کروں گی کیونکہ مجھے آپ سب کی بہت زیادہ فکر ہے اب جو لوگ کچھ بھی کھول کر بیٹھیں پیپریں لے جمع کر لیں ان کو گھومنے دو اسے فیوو کو جانے دو کوٹ کو جانے دو اور کہاں کہاں جاتی ان کو جانے دو اس کے بعد جو نقصان کمپنی کو بھی پہنچا ہے ان کے ذریعے سے یا فیارز کرا کے پیچھے کے ذریعے سے انہوں نے ہمارے پراپٹیوں میں بیٹنے کا اندر جا کر اور جب ہم نہیں تھے ہمارے گھروں کے لاکھ کھول کے جا کے اس کے اندر بیٹنا اور ہمارے آفیز میں بیٹنا اور ہمارے مارٹ میں گسنا اور ہمارے منڈرل وارٹر فیکٹریوں میں جانا یہ سب کچھ کام کیے ہی وہاں کے جو بھی لاسس ہیں سب کے اوپر وہ چارج ضرور ہوں گے انشاءاللہ اور ہم نے سپریم کورٹ کے بھی نظر میں یہ اپ ڈیٹ دے دیا ہے کہ یہاں یہاں پر ہمارے ساتھ یہ نائنصافی ہوئی ہے اس طرح سے کر کے مگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کیجئے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے اللہ رب العالمین ہمیں کامیان بھی عطا کرے گا ضرور سے انشاءاللہ اور بہت ہی جلد انشاءاللہ آپ خوش خبری سنیں گے کہ جیسے سی سی ایس سنٹر ہمارا اوپن کر دے گی تو ایک دو تین دن کا کام رہے گا اس کے بعد سے انشاءاللہ ہمارے سارے آفیز اس میں کام انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ میں ممبئی کو بھی اللہ کے فضل سے ہماری جو آفیز ہے میں وزٹ کروں گی اور وہاں کے لوگ الحمدللہ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں ملاخط کرنا چاہتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ میں تھوڑے دن انشاءاللہ یہ کروں گی اور ہیدراباد کی بھی آفیز میں انشاءاللہ میں یہ کروں گی اور تیرپتی میں بھی انشاءاللہ میں اپنی کالیج میں اللہ کے فضل سے جا کر جو ہے میں وہاں کے وہاں کے لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتی ہوں جو بہت ہی تڑپ رہے ہی مجھے ملنے کے لیے مجھے معلوم ہے آپ کی پریشانی اور میں نے ایک چھوٹے ویڈیو کو آپ نے عزت دی کہ میں نے کہا چالیس دن جو ہے جو ٹائم ملا ہے وہ مجھے فری سے چھوڑ دو میں سپریم کورٹ کے تمام کام کو جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے تو جزاکم اللہ خیرن کسیرن کسیرہ آپ نے اس بات کو مانا مجھے پریشان نہیں کیا اب میں انشاءاللہ آپ کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں کہ میں خود چاہتی ہوں کہ میں آپ سب سے ملاقات کروں انشاءاللہ ممبئی میں اور ہیدراباد میں اور ترپتی میں انشاءاللہ اس دور میں وہ وزیڈ بھی آپ سب کے کر لوں گی انشاءاللہ جو بھی پرابلمس ہیں ہم بیٹ کر بھی انشاءاللہ بہت سارے مسئلوں مسائل کو حل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے آپ یہ کمپلینٹروں کی زیادہ فکر مت لی لیجئے آپ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے کہ آگے آگے کیا ہوگا اللہ کے فضل سے سب کو بھی پتا چلے گا کہ ناحق کے ساتھ لوگوں کو فضانہ کیا ہوتا ہے اور حق کی جیت کیسے ہوتی ہے حق انشاءاللہ اس کو کتنا بھی دبایا جائے اور اس کے اوپر کتنے الزام بھی لگا دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب انشاءاللہ کریں گے میری نیت پاک ہے میری نیت دینے کی ہے میری نیت آپ کی امانتیں ادا کرنے کی ہے مجھے آپ کے ساتھ رہ کر اور انشاءاللہ بزنس کرنے کے نیت ہے تجارت کرنے کی نیت ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے احکامات پر چل کر آس تک بھی الحمدللہ جو ہے میں وہی احکامات پر چلتی ہوں میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ میں نے کوچین میں ایک فور سٹار ہوتل خریدی تھی ایک فور سٹار ہوتل خریدی تھی کوچین میں تو وہ ہوتل کو میں چار سال اس لیے بند کر کے رکھی ہوں کہ جس میں بار کا پرمیشن ہے میں وہ نہیں چلا سکتی اور وہ حرام ہے اگر میں رنٹ کو بھی دوں گی اس کو بھی دوں گی اگر وہ چلائیں گے تو وہ ناجائز ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اسی لیے میں اس کو بند کر کے رکھا ہے میں نے کہیں بھی ایسا خدم نہیں اٹھایا جس کام سے میرا رب ناراض ہو جائے میں آج بھی کبھی وہ کام نہیں کروں گی جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے اور میں اللہ کی رضا مندی کی پوری کوشش کر کے ہمارے جو کانسٹیٹوشن کا ہندوستان کا جو اللہ ہے اس کو میں فالو کرتی ہوئی اللہ کے فضل سے چلی ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ میں اس پر ہی چلنا چاہتی ہوں اور میں ضرور ضرور جو ہے آپ سب کو پھر سے ایک بار مبارک بادی پیش کرتی ہوں اور میں ضرور سے ہمارے انڈیا کے کانسٹیٹوشن کا اور جو ہماری لا ہے اس لا کا جو ہے میں سلوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لا میں جو ہے ہم اتنے زیادہ پروٹکٹ ہیں اتنے زیادہ سیف ہیں اللہ کے فضل سے ہم کو کہیں بھی جو ہے کسی طرح کا بھی نقصان لا ہونے کے لیے نہیں دیتا اور وہ سچائی کو دیکھتا ہے سچائی کو چک کرتے ہی سچائی کو چک کر کے وہ سٹپ لیتے ہی اور سپریم کورٹ کے ہر سٹپ پہ میں راضی ہوں جو بھی وہ آرڈرز انشاءاللہ دیتے ہیں اس پر میں یہ ہوں بس الحمدللہ میرے ہاتھ میں اب ڈیٹا نہیں ہے اکونٹس نہیں ہے تو میں کوئی بھی پیمنٹس کے سیڈل کیسے شروع کروں میری کوئی اس میں غلطی نہیں ہے کہ میں نے تو لیٹرز دے دیا ہے میں نے مانگا ہے کہ میرے اکونٹ کو ڈی فریز کرو اور میرے ڈیٹا کو جو ہے انشاءاللہ مجھے وپن کرو کہ میرے کسٹمر کو مجھے پیمنٹس کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب ہم نے سپریم کورٹ میں بھی سبمیٹ کر دیا ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرہ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوشیان دے آپ سب کے تمام تکلیفات اللہ ایسے آسان کر دے جیسے وہ چھ دن میں زمین اور آسمان بنا کر ہرش پہ خائم ہو گیا ویسے ہی ہیرہ گروپ کے تمام پریشانیوں کو آپ سب کے اللہ تعالی آمانت داریوں کو ویسے ہی پلک جھپکنے کے برابر میں آپ کے اکونٹس میں پیمنٹس آ جائے میں یہی خواہش کروں گی یہی دعا کروں گی آپ سب کو اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب میرے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اللہ کے فضل سے آگے چل کر ہیرہ گروپ کو جو ہے پھر سے ایک بار آگے بڑھا کر انشاءاللہ ورلڈ میں اس کو ایک نمبر کی ایک مشہور کمپنی ایک ٹرسٹبل کمپنی بنا کر انشاءاللہ ثابت کریں گے جزاکم اللہ خیران کثیران کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ